بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسبعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ أَمْ تُجِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُغِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَوْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا دِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ من أسم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أذلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزر ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ففم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله عزيزانِ غرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البقرة آیت نمبر 103 سے من انتلاوت کی ہے ترجمة یہ ہے آت مختصر تفصیل يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لا تقولوا راعِنَا یوں نہ کہو کہ اے رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں راعِنَا کہکے یہ بات نہ کہو وَقُولُوا یوں کہو اُنزُرْنَا ہم پہ نگاہ فرمائیں وَاسْمَعُوا اور ہم تنگوش رہو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْأَلِيمِ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہود کی یہ عادت تھی کہ حضورِ اَقْرَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے تھے ایک تو ان کا یہ کام تھا کہ جو ہی حضور مدینہ پہنچے انہوں نے قریش سے رابطہ کر لیا یہ در حضور سے اہد باندھا وفا کا اُدھر جا پہنچے مکہ کہ آو گئے ذرائم کو ملجل کے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں ادھر حضور اور مسلمانوں کے ساتھ دیفنس پیکٹ کیا دفاعی معاہدہ ادھر جب غزوہ احضاب ہوا تو اندر ہی اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو کہ کھل ام کھلا خلاف ہو گئے لیکن جو حضور کی مجلس میں آتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ حضور کو جب خطاب کرتے تھے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے بڑی طریق سے السلام علیکم علام کے بغیر السلام علیکم اور سام کی مہنی موت کہیں یعنی اپنی طرف سے وہ بہت ہوشیار بنتے تھے راہینہ عربوں کا دستور تھا کہ جناب ذرا میری بات دھیان سے سنیں ریایت فرمائیں جیسے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جناب آپ کی توجہ مطلوب ہے تو راہینہ کن کو رکا ہے موسیقی موسیقی یعنی موسیقی 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 کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے کافر کون ہوں گے جو اہلِ ایمان ہونے کے باوجود ایسی گفتگو میں پڑ جائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی احانت اور گستاخی کا پہلو نکلے یہ کفر ہوگئے اور یہ وہ کفر ہے کہ اس سے توبہ نہیں ہے یعنی اگر ثابت ہو جائے کہ فلان شخص شاتبِ رسول ہے فلانِ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کی سجائے موت دی جائے گی مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے کافر کو عام معاف کر دیا عام معافی کا اعلان فرما دیا لیکن اس موقع پہ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجر کیا کرتے تھے ان کو معافی کا اعلان نہیں وہ اس سے مستثنہ رہے ایک عورت تھی وہ گانے گایا کرتی تھی حضور کے خلاف اس رائے موت دے دی گئی اس کو یعنی وہ موقع جس میں کہ حضور نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج کا دن رحمت نوٹانے کا دن ہے بڑے سے بڑا مجرم جو ہے اس کو آج ہم معاف کر دیں گے اس دن بھی وہ شخص جو حضور کی احانت کا مرتقب ہے اس کو اللہ تعالی نے معاف کرنے کی اجازت نہیں دی اور یہ دیکھیں منافقین جو ہیں ان کو جو ان کے بارے میں ایک ایسی آیت آئی ہے کہ اس پہ تو ہمیں سچی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسیت تو دیکھ کے بہت ہی حیرت ہوتی ہے اور ترس آتا ہے ما استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سنعین مرتا لن یغفر اللہ لہم آپ ان کے لئے بخشش مانگیں چاہے آپ ان کے لئے بخشش نہ مانگیں آپ ان کے لئے ستر مرتبے بھی بخشش مانگیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کیا جرم تھا ان کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ لوگ احانت رسول کے مرتقب ہو رہے تھے احانت رسول کے مرتقب ہو جائیں تو اللہ کا رسول خود بھی ان کے لئے معافی مانگیں معافی نہیں ہوگی یہاں پہ تو بعض جاہلوں نے اسی شہر لاہور میں کہہ دیا کہ احانت رسول کرنے والی کی سزا ہی نہیں ہے علاقے بندو قرآن تو غور سے پڑھو حدیث پہ تمہیں یقین نہیں رہا ہے تو چھوڑو اس کو قرآن تو غور سے پڑھو ان لوگوں کو کافرین کہا جا رہا ہے پہلے اہل ایمان کہا گیا یا ایواللزین آمنوں اور پھر کہا کہ اگر تم شائبہ بھی لاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی کی شان میں مستاخی کا تو کافروں میں شمار ہو جاؤ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ اہلِ کِتاب اور مشرقین نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو حصل میں پوری یہود قوم کا ایک مسئلہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے گروہی تعصد میں قومی تعصد میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں کسی اور کوئی شریف بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں آپ کوئی یہودی مشنری نہیں دیکھیں گے دنیا میں کوئی یہودی مبلغ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو دعوت دے کے آئیے آپ یہودی ہو جائیں آج ہم میں سے کوئی شخص یہودی بن جائے تو یہودی قوم اس کو اپنے اندر جگہ بھی نہیں دے گی اس لیے کہ ہم کچھ بھی ہوں ہم قومی طور پر یہودی نہیں ہیں نسلی طور پر یہودی نہیں وہ نہیں مانیں گے ان کے اندر ایک گروہی تعصد ایک قومی تعصد تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی دنیا کی اصل قوم ہے اور یہ دنیا پہ سیادت اور امامت کرنے کے لیے آئی ہے اور دین اس بات کا نام ہے کہ اس گروہ میں آدمی پیدا ہو جائے اور اس گروہ سے وابستہ رہے یہ دین ہے فلاں حضرت صاحب سے فلاں حضرت صاحب سے فلاں حضرت صاحب سے اس کی نسبت ہو اس کا تعلق ہو یہ دین ہے اب کیا اور یہ ایک انتہائی بھدہ ذہنی جمود ہے اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ بنی اسرائیل سے باہر بھی کوئی خیر اللہ تعالیٰ لوگوں میں نازل کر سکتا بھی چہتے تو ہم اللہ کے بیٹے تو ہم اللہ کے محبوب تو ہم جنت تو ہمارے لئے بنائی گئی اور یہ نبوت رسالت امامت یہ باہر بنی اسرائیل سے باہر یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کا کوئی امکان نہیں نبی کا انتظار بھی ہے تورایت میں بھی لکھا ہوا ہے لوگوں کو بھی سناتے پھر رہے ہیں کہ نبی آ رہا ہے آخر زمان نبی رسول اور وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کہ ہم تم سب کو درست کر دیں گے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل سے باہر آ جائے تو نہیں مانے گے یہ ایک قومیت کا اتنا خطرناک تعصب ہے جو ان کے اندر اندر پایا جاتا تھا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشکی نہیں چاہتے کہ بنی اسرائیل سے باہر کہیں کوئی خیر نازل ہو واللہ یختص برحمتہی مئی شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مقصود فرما دیتا ہے کوئی اللہ کے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا اللہ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت اور نہ ہی کوئی آیت بھلواتے ہیں اللہ یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت ہم لے آتے ہیں علم تعالی ان اللہ علا کل شئی قدید کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اب یہ نسخ آیت کا موضوع کہ ایک آیت کیسے منسوخ ہوتی ہے کیوں منسوخ ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں یہ ایک بہت علمی موضوع ہے مختصرا میں اتنا ارز کر دوں کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے بلکل ایسے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جو دودھ کا انتظام فرماتے ہیں وہ دودھ بہت پتلا ہوتا ہے اس میں اس دودھ میں چکنائی بلکل نہیں ہوتی اگر چکنائی والا دودھ بچے کو دے رہے ہیں تو وہ حضم نہیں کرے گا اس کا میدہ اسے قبول نہیں کرے گا اور جون جون بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے دودھ کے اندر چکنائی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چکنائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دودھ ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بچے کو اب دودھ کی نہیں اب سولیڈ ٹھوس خزا کی ضرورت ہے یہ کیا ہے یہ ایک غزہ منسوخ کر کے دوسری غزہ دے رہی ہے لیکن یہ منسوخ کیسے کیا ایک ترتیب سے ارتقاء کے طریقے انسانیت انسانیت آہستہ آہستہ ارتقائی منازل تیہ کرتی شروع شروع میں انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں علاقائی مجبوریاں ہوتی ہیں موسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی سمجھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انجیل میں آپ غور سے پڑھئے کہ بہت سی باتیں ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور اگر بتا دوں تو تم ان کو برداشت نہیں کر سکو گے ہاں مگر جب وہ رحمت للعالمین آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا اور تمہیں سب کچھ سمجھائے گا اس وقت تم سب کچھ سمجھو گے مانو گے اس میں عمل کرو گے انجیل میں لکھا ہوا ہے اور وہ جب رحمت للعالمین آگئے تو انہوں نے پتلے دودھ کی جگہ ٹھوس گزہ دینا شروع کر دی پتلے دودھ منسوخ فرما دیا اور دین مکمل ہو گیا اور حضور نے اعلان فرما دیا یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلامتینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا اب یہ نفخ کی آخری شکل تھی یعنی یہاں سے منسوخ یہاں سے منسوخ یہاں سے تھوڑی سی تبدیلی وہاں سے تھوڑی سی یوں کرتے 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 آخری شکل پہ آگئے اور سنایا اب دیکھو میاں ہم نے تصویر مکمل کر جیسے مصبر ہوتا ہے نا تصویر میں رنگ بھرتے بھرتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آخر میں اب وہ کہتا ہے کلو بھئی کو تصویر مکمل ہو گئی اب نسخ کی گنجائش نہیں رہی تصویر مکمل ہو گئی عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات اور بھی ارز کر دوں چونکہ آگے وہ بات آ رہی ہے اس لئے اس کی ابتدابی سے کر دیتا ہوں اس آیت کی شرح تو اگر اس سب تک اللہ نے زندگی رکھی تو میں ارز کروں گا یہ قرآن کی آخری آیت ہے اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَطْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کر لی عزیزانِ گرامی یہاں ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے الْإِسْلَام یہاں میں الْإِسْلَام پہ زور دوں گا دی اسلام الْإِسْلَام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے یہ الْإِسْلَام کونصد اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جس کا درس میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں یا یہ وہ اسلام ہے جسے مورنہ مدودی نے پیش کیا یا شاہ ولی اللہ دہلوی نے پیش کیا یا مجدد الفثانی نے پیش کیا یا مرزا غلام عزمت قادیانی نے پیش کیا یا جسے دیو بندیوں نے پیش کیا یا بریلویوں نے پیش کیا یہ کونسا اسلام ہے بھئی کس وقت کا اسلام ہے کس گھڑی کا اسلام ہے یہ وہ اسلام ہے جسے شاہ عبد و قادر جلانی نے پیش کیا یہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے پیش کیا ہرگز نہیں یہ صرف وہ اسلام ہے یہ اس گھڑی میں موجود تھا اس بات کو ذرا دیان سے سن لیں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے اس وقت کا اسلام ہلکا کرتے ہیں جس وقت حضور کے تمام صحابہ حضور کے قدموں میں ہیں کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں کوئی امامت کا جھگڑا نہیں کوئی سیاہ نہیں کوئی سنی نہیں کوئی دیو بندی نہیں کوئی بریلوی نہیں کوئی اختلاف نہیں امت میں سب حضور کے قدموں میں متفق متحق کھڑے ہوئے ہیں وہ اسلام رزیت لکم الاسلام دینا میں نے تمہارے لیے الاسلام اس اسلام کو بطور دین کے پسنگ کر لیا معلوم ہوا کہ اصل میں یار جو ہے بھئی یہ کیا ہو گیا اتنی گرمی لگنے لگ گئی آپ لوگوں کو میں ڈسٹرڈ ہو رہا ہوں اور میں اتنی تھندک برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں میں ڈاکٹر کی سخت ہدایت کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں بہت سختی سے منع کیا تھا اے ڈاکٹر صاحب نے کہا آج نہیں آنا ہے یہ پاکٹر کیوں میں کے بند کر دیں اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں آپ سے میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں پوری امت سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس گھڑی لے چلیں دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اپنے اسلام کو بریلویت سے دیو بندیت سے فلان سے فلان سے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے حضور کے قدموں میں لے جائیں صحابی تو ہم نہیں بنیں گے لیکن نگاہ تصور میں جس گھڑی یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس گھڑی کا اسلام قبول کر لیں اور اس کو میعیار ٹھہرالیں مجھے مختلف فرقے کے لوگ بلا لیتے ہیں نام نہیں لیتا میں چلے جاتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف اس گھڑی تک تو موجود نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ہم میں آپ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا جھگڑا کب شروع ہوا کتاب سنت کے ذریعے تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا جھگڑا تو تاریخ سے شروع ہوتا آپ کہتے ہیں واقعی یوں ہوا میں کہتا ہوں نہیں یوں نہیں ہوا یوں ہوا آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فدق کے بارے میں یہ وسیعت کی تھی ہم کہتے ہیں میں یوں نہیں یوں وسیعت نہیں یوں کی تھی تاریخ ہو گئی کتاب سنت تو نہ ہوئی آپ کہتے ہیں جنگ جمل یوں ہوئی جنگ سفین یوں ہوئی کربلا یوں ہوا میں کہتا ہوں نہیں ہوا تو صحیح لیکن وہ یوں نہیں یوں ہوا اور اس بات ہم آپس میں لڑنے مڑنے کو تیار ہو گئے آپ نے میری مسجد میں دھماکے کر دی ہے میں نے آپ کے مسجد میں دھماکے کر دی سینگون آپ کے آدمی مارے گئے سینگون آدمی میرے مارے گئے اس لیے کہ تاریخ کے چند واقعات پہ ہم آپ آپس میں متفق نہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تاریخ پہ سے آپ کا ایمان بھی اٹھ جائے اور میرا ایمان بھی اٹھ جائے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کتاب سنت پہ آپ بھی واپس آ جائیں کتاب سنت اور تاریخ کو ہم مررخی ان کے حوالے کر دیں اللہ میں اقبال سے کسی نے کہا کہ حضرت تاریخ میں یہ یہ لکھا ہوا ہے بڑی مشکلات پہش آ رہی ہیں آپ نے کہا یہ ساری اٹھا کے درہ حرابی میں پھینک دو میار حق نہیں ہے میار حق کتاب سنت ہے بس اس یہی لوٹا ہو چھو تو اپنے حضرت صاحبان کو وہ میار حق نہیں ہے قوم جب بھی کبھی اکٹھی ہوگی اس گھڑی پہ اکٹھی ہوگی تم سمجھتے ہو کہ قوم کسی ایک حضرت صاحب کے نام پہ اکٹھی ہوگی شیخ عبدالقاد جلانی کے نام پہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہوگی حضرت علی کے نام پہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہوگی ابو صدیق کے نام پہ قوم کبھی اکٹھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہوگی صرف محمد الرسول اللہ کے نام پہ اکٹھی ہوگی اور اس گھڑی پہ اکٹھی ہوگی اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارے یہاں پہ لوٹنا پڑے گا اور اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑی اپنے ذہن کے سانسوں کو ٹھیک سے درست کر کے اس گھڑی پہ آکے بیٹھ جانا پڑے گا اور بعد کے لوگوں کو ہم عزت کی نگاہ سے سلام تو کر دیں گے لیکن کبھی ان کی خاطر ہم سر پھٹول نہیں کریں گے ان کی خاطر ہم مسجدوں میں دھماکے کرنے کو تیار نہیں اللہ کا رسول تو یہ کہے جو کسی معاہد کو زمی کو کافر کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور تم بڑے سے بڑے عالم کو قتل کر دو دوسرے فرقے کے اس مسجد میں تم بم سے اڑا دو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو یہ غلط بات ہے اس بات بھی مزید گفت کریں گے انشاءاللہ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والا کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِهِ وَلَا نَسِيرٌ اور اللہ کی سوا تمہارا کوئی ہمایتی اور مددگار نہیں ہے ام تریدو نا کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو ان تس الو رسول اکم کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو کما سئل موسی من قبل جیسے اس سے پہلے حضرت موسی سے سوالات کیے گئے وَمَنْ يَتْبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْایمَانِ اور جو اپنے ایمان کو کفر سے بدل لے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا یہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے غیر ضروری سوالات کرنا جائز نہیں ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حج تمام مسلمانوں پہ فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں صرف ان پہ جو استطاعت رکھتے ہیں بھائی یا رسول اللہ ہر سال حج پہ جانا فرض ہے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے کیوں ایسے سوالات پوچھتے ہو جس سے تم مسئیبت میں پڑ جاؤ جب بتا دیا گیا کہ ایک مرتبے ہے تو اس پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھو ایسی بات نہ کہو جس سے کہ تم مسئیبت میں پڑ جاؤ حضرت موسیٰ نے یہی تو کہا تھا گائے زبا کر دو عبداللی لنگڑی سفید کالی بھوری جیسی گائی ملتی تمہیں تم زبا کر دیتے کہ جی گائے کی صفات بیان کریں صفات بیان کرتے کرتے اور مسئیبت میں اور مسئیبت میں اور مسئیبت میں پڑتے چلے گئے وہ ایسے سوالات مت کیا کریں جس سے ایک تو اللہ کا رسول جو پریشان ہو اور دوسرا یہ کہ تم آخر کار پریشانیوں میں مقتلع ہو جاؤ اور یہاں پھر ایک خطرناک بات ہمارے یہ زیادہ سوالات کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایمان کے بدلے انسان کفر کی راہ پہ چل نکلا ہو ایمان کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کرنے لگ جائے صرف وہ سوالات کرو جو ضروری ہوں مناسب ہوں ایک عالم دین بیچارے پڑھایا کرتے تھے اشادر تھے بہت زیادہ ایک طالب بیچارے کے بھی سوال نہیں کیا کرتے تھے تم دیکھ امیان تم بھی کبھی پوچھا کرو مجھے چلی پوچھائیں گے اب روجہ کے مفتر ہو رہی تھی کہ افطار کے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ فرمائے گا کسی سورج غروب بھی نہ ہو تو پھر افطار کے سوال کریں انہوں نے کہا تم سوال نہ کر ہو تو بہتر ہے تم ٹھیک تھے اپنی جگہ تھے اب سوال کرنے کی بھی تو عقل چاہی ہے وَدَّ قثیر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لَو يَرُدُّونَكُم مِن بَعْدِ ایمانِكُم كُفَّارًا کہ تمہیں کسی طرح سے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت کی طرف لوٹا دیں حَسَدًا مِن عِنْدِ أَنفُسِهِم اس حَسَد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ حَلَنْكِ حَقْ واضح طور پر کھل کے آ چکا ہے فَعْفُو وَسْفَهُ ماف کر دیا کرو درگزر کیا کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حُکم اپنا فیصلہ لے آئے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب دیکھئے یہ ایک اہم نصیحت ہے جو اہلِ ایمان کو اور خصوصاً ان میں دعات کو مبلغین اور دعوت دینے والوں کو دی جا رہی ہے ایک عادت اپنے اندر پیدا کریں فَعْفُوا وَسْفَحُوا معاف کرنے کی درگزر کرنے کی اگر یہ عادت پیدا نہیں ہوگی تو وہ خود کام نہیں کر سکیں گے ان کی گاڑی کو ان کی اپنی بریکیں لگ جائیں گے فلا یہ یہ کہہ رہا ہے فلا یہ کہہ رہا ہے فلا یہ یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے جس پہ بڑے سے بڑا الزام نہ لگا ہو اگر اس کو آپ پکڑ کے بیٹھ گئے تو کام نہیں ہوگا حدیث میں ہے کہ ایک صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور ابو زہل اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی پھینک رہا تھا دھول اڑا رہا اور کہہ رہا تھا لوگو اس کی بات مت ماننا یہ تمہیں بے دین کر دے گا یہ تمہیں لا تغزہ سے برگشتہ کر دے گا اور صاحبی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول رہتے نہ ابو زہل کی طرف دھیان دیتے نہ اس کی مٹی کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ میں تبلیغ فرما رہے تھے اور اونچی آواز سے دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو پتھر مارتا تھا کنکریاں پھیکتا تھا اور وہ آپ کو لگتی تھی یہ ابو لہب تھا اور وہ کہتا تھا کہ دیکھو لوگو یہ بہت خطرناک انسان ہے یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے یہ خطرناک باتیں کہتا ہے یہ کہن ہے یہ شاعر ہے فلاں ہے اس کی باتوں کو ہرگز نہ ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی کنکریوں کی طرف دھیان دیتے نہ اس کی طرف توجہ فرماتے صرف اپنی بات سے اور اپنی تبلیغ سے ہی مطلب رکھتے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرقین وہ یہ چاہیں گے کہ تم کوئی خیر نہ حاصل کر پاؤ دھیان مد انس سنا کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اللہ یہ اپنا کوئی فیصلہ ان کے بارے میں نافذ فرمات اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاہِ نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ زکاةِ ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اپنے لیے تم کوئی بھی عمل آگے بھیجوگے بھلائی کا اللہ کے ہاں وہ پالوگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دہاتی کے سامنے آیت پڑھی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَا حضور ازمائیے کہ جو شخص زرے کی بھی زرے کے برابر بھلائی کرے گا اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لے گا اور جو شخص برائی کرے گا ایک زرے کے بھی زرے کے برابر اپنی آنکھوں سے وہاں پا لے گا دیکھ لے گا جب از دہاتی یہ بات سننے بس یا رسول اللہ بس زندگی بھر کے لیے یہی ایک آیت مجھے کافی ہے آپ مسکرہ دیا میں نے کہا کہ اس کی سمجھ میں بات آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کا سمجھ میں آنا بھی الگ انسان انسانوں کے لیے الگ ہے اس کے لیے الگ ہے اس کے لیے الگ ہے اور یہاں یہی بات تمہیں جو کرو گے اللہ کی ہاں سامنے محفوظ تمہیں مل جائے گا ان تمام عمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو عزیزہ نگرامی یہاں نماز اور زکاة نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم ہے اور یہ دونوں عمل جو ہیں دین کی بنیادے ہیں دین کی بنیادی رکن ہے اور اسلامی معاشرے کی تربیت اور اصلاح کی اساس ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری طاقت اور قوت کا سرچشمہ یہ دو عمل ہیں نماز اور زکاة اور اگر دھیان سے قرآن مجید کو پڑھیں تو اصل میں یہ قربت کی راہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ قربت کی جو راہ ہے وہ یہ دو عمل ہیں فرمایا فَأَقِيمُ السَّلَاہِ نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ زکاة ادا کرو وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکرنے جو اس آیت پر دھیان دے ایک جو دو سمال ہے کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور یہ پہاں وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لوں وہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ دردشتِ جنونِ من جبریل زبو سیدے یزدان بکہ مندعور اے حمدِ مردانہ ہماری دیوانگی کے سہرہ میں بیشارہ جبریل تو ایک بہت عام قسم کا شکار ہے ہم نے تو اللہ پہ کمند ڈال رکھی ہے یزدان وَكَمَنْد آور ہماری کمند جو ہے وہ یہ درمیان والے جو ذریعے ہیں جبریل وغیرہ ان پہ نہیں ہے یزدان وَكَمَنْد آور اور یہ اسی آیت کا ترجمہ وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لوں معلوم ہوا کہ اگر نماز ٹھیک سے پائن کی جائے زکاة ٹھیک سے ادا کی جائے تو یہ قربت کی آسان ترین راہ ہے وَقَالُوا اہلِ کتاب نے کہا لَيْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ہاں یہودی ہو یا نسارہ میں سے ہو جنت میں داخل ہوگا یہاں دونوں ہی کٹھے ہوگئے یہاں پہ یہود اور نسارہ دونوں ہی کٹھے ہوگئے کہ بھی ہاں یہودی ہو جاؤ یا نسرانی ہو جاؤ تو جنت میں جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ باہر باہر کی جتنی دنیا ہے ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ یہ تو ان کی آرزویں ہیں it's their wishful thinking قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ہاتو برحانکم تو تم کہتے ہو اس پر اتنے کوئی دلیل بھی لاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بھلا کیوں نہیں مَنْ أَسْلَمَ وَجْحَهُ لِلَّهُ اب اس کا کیا ترجمہ کہے انہوں نے تو قلم توڑ دیا اس سے خوبصورت جملہ تو کہا نہیں جا سکتا مَنْ أَسْلَمَ جس نے جھکا دیا وَجْحَهُ اپنا چہرہ لِللہ اللہ کی خاطر ایک تو انسان اسلام قبول کرتا ہے نہیں اَسْلَمَ وَجْحَهُ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا عدبی طور پر اس کی ذرا آپ مانویت پر غور کریں چہرہ انسان کی شخصیت انسان کی حسین ترین چیز ہوتی ہے انسان کی پہچان ہوتی ہے وہی انسان کی ذات ہوتی ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور سرِ خم کر دیا جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِن دوسری بات اور وہ احسان کرنے والا ہو فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے لئے اپنے پروردگار کے ہاں عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا فرماتے ہاں تم یہود میں سے ہو یا تم نصارہ میں سے ہو اگر تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہو اور احسان سے پیش آتے ہو احسان کے مطلب ایسے عبادت کرنا کامل اخلاص ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یہ احسان ہے توری توجہ کے ساتھ دائم حضوری کے ساتھ اللہ کے احکام کی تکمیل میں تعمیل میں لگ جانا تمہیں اللہ کے حوالے کر دینا خود سپردن کی کیفیت اختیار کر لینا اور احسان کے درجے پر فائض ہو جانا اگر تم یہ کرتے ہو تو تم یہود ہو نصارہ ہو اسلام میں ہی آنا پڑے گا اللہ کے حضور زکنے کا مطلبی ہے کہ اللہ پھر جو آخری حکم دے گا وہ بھی تم مانو گے یہود و نصارہ کی مشکل یہ تھی کہ وہ پھر قومی گروہی اسبیت میں کہ جو ہم میں سے ہے بس وہی سب کچھ ہے جو ہم میں سے نہیں ہے وہ دھیلے کا بھی نہیں یعنی ایسی بات نہیں میں یار کسی قوم سے کسی گروہ سے کسی نسل سے متعلق ہونا نہیں کسی قوم میں پیدا ہو جانا نہیں اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جائے یہ جو ہم نسلی اور براستی مسلمان ہیں یہ آیت ان پہ بھی ضرب لگا رہی ہے کہ جس طرح سے کسی قوم سے تعلق رکھنا کافی نہیں ہے اسی طرح سے تمہارا نسلی مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے دو باتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو کام بنے گا ایک اسلام اور ایک احسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اس کی اطاعت میں پورے اخلاص کے ساتھ لگ جاؤ پھر تو بات بنے گی ورنہ نہیں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم نسلی مسلمان خود سپردن اللہ کی حوالے کرنا اپنے آپ کو اپنے چہرے کو اللہ کے حضور جھکانا احسان کی طرف آنا بہت دور کی باتیں ہیں جو بہت ابتدا کی چیزیں ہیں کہ سمجھ تو لیں کہ اسلام ہے کیا قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے مطلوب کیا ہے وہاں تک ہی نہیں پہنچے اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلوب و مقصود کیا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس عمل کی جو اللہ نے غزوہ بدر میں فرمایا نسلی مسلمان وراثدی مسلمان اور اللہ کے اس وعدے کے انتظار میں ہیں جو اللہ نے غزوہ خندق میں صحابہ پہ جو انعامات ہوئے دعائیں بھی یہی مانگتے ہیں جو سچے پکے مومنین صحابہ پہ جو اللہ کے انعامات اور جو اللہ کی نوازشیں آئیں جناب ہمیں تو وہ دے جیزے اب وہ نہیں آتی تو شک کس پہ گزرتا ہے اپنی مسلمانی پہ شک نہیں گزرتا اسلام پہ شک گزرتا ہے جو بھی ہم سے سوال کرتا ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے پہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان قوم کے یہ انجام کیوں ہے جو بھی ہم سے سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں پہ یہ افتاد کیوں پڑھ رہی ہے مسلمان ہیں لیکن وہ ساری نوازشیں جو صحابہ پہ نازل ہوئیں وہ آپ پہ نازل کیوں نہیں ہو رہی یہ غیر منطقی بات ہے صاف سمجھنا چاہیے کہ نوازشات اس لیے پیدا نہیں ہوتی اس لیے نہیں آتا ہوتی کہ مسلمان کے گھرم پیدا ہو گئے کیا فرق پڑھتا ہے ایک شخص دین دیال کے گھر میں یا دھو تھی پرساد کے گھر میں پیدا ہو گیا یا محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہو گیا اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے کیا سوچا تم نے کیا فکر کیا تم نے کیا فیصلہ کیا تم نے دین کا کتنا متعلق کیا کتنا اسلام اور کتنا احسان کا درجہ حاصل کیا تمہاری اپنی ذاتی کوشش تمہاری اپنی کونشس ایفرٹ وہ کہاں ہے دین تو اس کا نام ہے دین تو تمہاری اپنی شعوری محنت کا نام ہے ایمان تو اس سے آئے گا ایمان کوئی پیدایشی چیز تو نہیں ہے کہ جینز کے ساتھ ساتھ ایمان بھی آپ لے آئیں جینز میں آپ کے صحت تو آ جائے گی آپ کا رنگ تو آ جائے گا آپ کی آنکھوں کا سیاہ رنگ تو آ جائے گا ایمان تو نہیں آئے گا وہ تو خود کمانا پڑے گا اس کیلئے تو خود سوچ علم فکر تدبر سب کچھ اختیار کرنا پڑے گا وہ تو کیا نہیں صرف نسلی مسلمان ہیں مسلمان کی گھر پیدا ہو گئے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ مقام جو حضرت علی کو حاصل ہوا جو حضرت علی کو حاصل ہوا جو حضرت علی کو حاصل ہوا اور جو واضح ان صحابہ پہ اللہ تعالی نے پورے کر دیئے وہ ہم بے کیوں نہیں کر رہے جی وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى الشَّيْءِ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْءِ یہود نے کہا نسارہ کی کوئی حقیقت نہیں کڑی کڑی کے بیری ٹکے کے لوگ بھی نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَى اور نسارہ نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْءِ یہود بھی کسی راستے پہ نہیں کوئی قیمت نہیں ہے ان کی وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یہود بھی نسارہ بھی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح سے ان لوگوں نے بات کہی جو علم نہیں رکھتے اہلِ مکہ نے انہی کے قول کے مطابق انہی کے قول کی طرح فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ تَعْلَى قِيَامَتِ کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے فِي مَا قَانُوا فِيْهِ اَخْتَلِفُونَ اس بات میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے تھے اچھا جی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا جو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے تو ٹھیک ہے جنت میں جائے گا یہاں دونوں کا اتحاد ہو گیا تھا اسلام دشمنی میں اور جب ان کی آپس کی بات آتی ہے تو خوب جگڑتے ہیں وہ انہوں کہتے ہیں کہ وہ دھیلے کے نہیں ہیں وہ انہوں کہتے ہیں وہ تکے کے نہیں ہیں حالانکہ دونوں اہلِ کتاب ہیں فرمائے ایسے ہی یہ جو حلاءِ مکہ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کوئی کسی کی حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہے فمایا کون کس مقام پہ ہے کس کو جنت میں جانا ہے کس کو دوزخ میں جانا ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یہاں ایک بنیادی بات میں ارز کر دوں ایک تو ہے اصولی بات اور وہ یہ ہے کہ اہلِ ایمان جنت میں جائیں گے اہلِ کفر جنت میں نہیں جائیں گے ایک یہ بات ہے کہ فلان شخص جنت میں جائے گا اہلِ ایمان میں سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے فلان شخص کفار میں سے دوزخ میں جائے گا اصولی بات بیان کرتے ہیں اہلِ ایمان کے لیے جنت ہے اہلِ کفر کے لیے دوزر اور بس وَمَنْ أَزْلَمُ مِمْ مَنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجدوں کی بربادی میں لگ جائے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے داخل ہوتے لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزِّ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے عزیز آنِ گرامی یہاں کس میں دعوتِ فکر دوں گا مفسرین نے تو قصے بیان کیے ہیں وہ بسر آنکھوں میں لکھا کہ نصارہ نے حکمران ٹائٹس کی زیرِ نگرانی یروشلم پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو اجار کے رکھ دیا یہود پہ حملہ کیا توریب کی جتنا نسخے ان کو مل سکتے تھے سارے اکٹھے کیے ان کو جلا دیا اور بیت المقدس کے اندر انہوں نے گندگی کے ٹھیر لگا دیئے خنزیر اکٹھے کیے ان کو مار کے وہیں پھینک دیا اور بیت المقدس کی یہی حالت سیدنا عمر کے زمانے تک رہی سیدنا عمر رجل طرح زمانے میں جب بیت المقدس کے مسلمانوں نے سبھالا تو اس کو باگ صاف اور آباد کیا یہ اس کی شان نوزول ہو سکتی ہے اس کے طرف اشارہ ٹھیک ہے تفسیر کا ایک حصہ درست ہے لیکن عزیزانِ گرامی اس تفسیر کو ہم عام کرتے ہیں اس آیت کو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے لوگوں کو روکے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں سمجھتے ہو ایک شخص آ رہا ہے نماز پڑھنے اللہ کا ذکر کرنے مسجد میں آپ کہتے ہیں نہیں تم نہیں آ سکتے تم میرے مسلک کے نہیں ہو یہ مسجد فلا مسلک کی ہے سیدھی سیدھی آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو اگر اس آیت کی ذد خود تم پہ پڑھ رہی ہے تو اس کا صحیح مفہوم بیان کیوں نہیں کرتے ہو یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ادھر آپ دھیان سے سنیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد سے روکے جو اللہ کا ذکر کرنے چلے آ رہے ہیں دوسرے مسلک آدمی آپ کی مسجد نماز پڑھنے آ رہا ہے آپ مسجد کو دھوتے ہیں اس کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں اس کو دھکے مارتے ہیں سجدے میں پڑھا ہوا ہے دو آدمی آتے ہیں ایک آگے اور ایک پیچھے اس کو دو ہاتھوں سے پکڑتا اس کو دو ٹانگوں سے پکڑتا اس کو گسیر کے مسجد کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجد کی کو اجارنے کی کوشش کرتے ہیں یہی مسجد کو اجارنے کی کوشش ہے کہ مسجد کو اللہ تعالی نے جامع بنایا تھا مسجد کو آپ جامع مسجد کہتے ہیں جامع جامع کیا مہینی ہے جمع کرنے والی تم تفریق کرنے والے ہو پھارنے والے ہو تم نے مسجد کو جامع کہاں رکھا تم نے تو اس کو اجار کے رکھ دیا اور مسجد کو تو اللہ نے بنایا تھا اپنے ذکر کے لیے اپنی عبادت کے لیے توحید کی تعلیم کے لیے تم نے مساجد میں ہر قسم کی بدعات اور شرک کو لے آیا اس کو شرک کا اڈا تم نے بنا دیا یہ مسجد کو اجارنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے دیکھئے قرآن فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاہ وَآَتَ الزَّكَاح وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں جو ہم آخر پہ ایمان لائیں نماز خائم کریں زکاة ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور سوائے اللہ کے کسی اور سے خشیت اختیار نہ کریں صرف اللہ سے ان کا تعلق ہو ڈر کو اگر مسجد کو تم نے شرک کا اڈا بنا دیا اس میں ہر قسم کی بدعات کو تم نے جگہ دے دی تم نے مسجد کو برباد کر دیا تم سے بڑا ظالم کون ہوگا اور اس سے بڑی اور بربادی کی کیا بات ہے کہ دوسرے مسلک کا آدمی مسجد میں نہیں آسکتا آپ نے روک دیا اور دوسرے مسلک کی مسجد کو آپ نے دھماکے سے اڑا دیا وہاں آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یہاں قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہاں پہ گولیوں کی بوچھاڑ اور وہاں پہ بم کا دھماکہ آپ کے مسلک میں جائز تھیرہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا اور عزیز آنگرامی یہ بھی مسجدوں کو اجارنے والی بات ہے کہ مسجدوں کو تمہیں کاروبار بنا لو ایک ہی مافیا ہو ایک ہی فیملی ہو اور پندرہ پندرہ بیجی مساجد اس کی تعمیر ہو رہی ہو اور ساتھ مدرے سے تعمیر ہو رہی ہو اور مسجدوں کی زمین آپ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہو اور مسجدیں بعد میں بنیں اور آپ کی ذاتی کٹھی پہلے بن جائے اور کوئی اکاؤنس آپ مینٹن نہ کرے کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو کہ جناب یہ آپ کینیڈا گئے تھے آپ امریکہ گئے تھے کتنا چندہ لے کے آئے اس کا کہاں آپ نے بینک میں جمع کرایا اس کا کیا حساب ہے اس میں سے آپ نے اپنی ذات کے لیے آپ نے بچوں کے لیے آپ نے کہاں کتنا خرص کیا مسجد پر کتنا خرص کوئی حساب نہیں یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں جو مسجدوں کو اپنا کاروبار بناتے ہیں جب بھی اس ملک میں اسلامی حکومت آئے گی یہ مافیا ٹوٹ جائے گا اور یہ مساجد کی تعمیر کا کام سلیقے سے ہوگا حساب کتاب سے ہوگا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف حساب ہوگا یہ بات نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے اور اس قسم کی جو بات اگر کوئی شخص کر دے جیسے میں نے کر دی تو اس کو لائک تھریٹس آتی ہیں فرمایا اولاہی کا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جب مسجدوں میں داخل ہوتے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوتے اور اس جگہ کا دل میں ان کے عدب ہوتا احترام ہوتا عظمت ہوتی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ کیا کلام ہے اَيْنَمَا تَوَلُّوا جس طرف بھی رکھ پھیر ہوگے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اسی طرف اللہ کا مکڑا ہے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ اللہ واسِع ہے اور عَلِيم ہے یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی بھی معلوم ہو گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور بین لگا کے عرش میں کہیں دور بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے وہ یہاں کہیں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے جس میں نجت کے علماء بہت آگے آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کیا نام تھا بھی مورناک کا جو ابھی فوت ہوئے ہیں دو وفتے پہلے شیخ بن باز اس معاملے میں انتہائی متعصب انسان تھے اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا وہاں آؤں ان کے اردگرد رہنا جینا ممکن نہیں رہتا تھا اس آیت کو پڑھے نا یہ کہہ کیا رہی ہے فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی تمہیں اللہ کا مکڑا نظر آئے گا کیا تعبی کرو گے سائد کی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ صرف ایک سمت میں ایک جگہ میں صرف عرش کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور باقی دنیا کے اندر نہیں ہے دنیا میں کبھی کبھی آتا عزیز آنِ گرانی یہ دنیا بہت چھوٹی ہے کائنات بہت چھوٹی ہے اللہ اس دنیا میں نہیں ہے دنیا کائنات اس اللہ کے اندر موجود ہے جب وہ کہتا ہے وَسَّمَاوَا تُمْ مَتْوِيَّا تُمْ بِيَمِينِ سارے کے سارے آسمان اور کائنات کے کیا بچا ہو سارے کے سارے آسمان اس کے داہینی بٹھی کے اندر ہوں گے کیا سمجھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے کیا یہ کائنات اس سے مستثنہ ہے اس اکبر کے لفظ سے اللہ اس کائنات سے بھی بڑا ہے پوری کائنات کا جب وہ خود خالق ہے تو اس کو تم نے کائنات کے ایک گوشے اور ایک کونے میں محدود کر کے بٹھا دیا کس کا رکھ قودن ہو تم وہاں گمراہی کی بان ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اس انداز میں سوچنا میں نے ایک عالم دین سے وہاں محضر کے لئے بتاؤ اب جو یہاں ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے کی نہیں کنے لگا نہیں تو میں نے کہا تم خدا کے وجود کے منکر ہو کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ تو عرش پہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے میں نے کہا تیلیرین سیٹ اس نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ اور جیسے کہ وہ ایک میریجر بیٹھتا ہے نا اپنے کمرے میں تیلیرین سیٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا اور تمام کمروں کے حالات سے وہ واقع میں نے کہا یوں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس دنیا میں تو اس کا وجود نہیں ہے نا کہنے لگے نہیں اس دنیا میں نہیں ہے میں نے کہا خدا کے وجود کا یہی انکار ہے تین آدمی بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے وَلَا خَامِسْتُنْ اِلَّا سَادِسُهُمْ پانچ آدمی بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا وہ موجود ہوتا ہے وَهُوَ مَا هُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْ وہ کہیں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے عزیزہ نگرانی عقیدے کے اس فساد کو دور رکھیے جو نجت کے بعض گمراہ علماء کی طرف سے ہم کے مسلط کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت بسط والا ہے علم والا ہے وَقَالُ اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا سبحانہ اللہ اس بات سے بہت پاک ہے بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے قُلُ اللَّهُ قَانِتُونَ سب اس کے حضور بان عدب عبادت گزار ہیں اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ساری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے بیٹا تو کمزور انسان کو چاہیے بڑھا پے کی لاتھی کے طور پہ جب اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے دفاع کے لائق نہیں ہوتا جب وہ خود اپنا پانی اٹھا کے نہیں پی سکتا جب وہ اپنی دوائی خود اٹھا کے نہیں پی سکتا جب وہ اپنا خود رزق کمانے کے لائق نہیں رہتا تو اسے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئے اور اس کو لقمہ بھی کھلائے پانی بھی پلائے دوائی بھی کھلائے یہ بیٹے کا کام ہوتا ہے اور بیٹا تو کمزور ہستی کی حاجت ہوتا ہے اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت تو آسمان و زمین سب اس کے سامنے قانت ہیں اس کے سامنے باعدب آجز عبادت گزار ہیں اسے بیٹے کی کیا حاجت بدیع السماوات واللر وہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے بدیع بدعا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا لیکن اس طرح سے پیدا کرنا کہ اس کی بغیر کسی اوریجن کے بغیر کسی میٹر کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی بلوپرنٹ کے بلکل ایک نئی چیز وجود میں لانا اس طرح سے بلکل کے عدم سے وجود میں لارہے ہیں نہ تو کسی مادے سے اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں نہ اس کا کوئی پہلے سے نظیر ہے نہ مثال ہے نہ بلوپرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ابداع اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے بدعا دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کا نہ قرآن میں کوئی وجود نہ سنت میں کوئی وجود نہ صحابہ کی عمل میں نہ تابعین نہ تبا تابعین کسی کے ہاں کوئی نہ اس کی نظیر نہ مثال نہ کہیں کوئی اس کا کوئی وجود نہ میٹر ایک نئی چیز تھڑی کر دیں آپ اس کو بلد کہتے ہیں بدی سماوات واللہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے ما يقول لَه وہ سے یوں ارشاد فرماتا ہے کون عوضہ فَيَكُون وہ ہو چکی ہوتی ہے اس کے کہنے میں اور ہو چکے ہونے میں کوئی فاصلہ وقت نہیں ہوتا اللہ کا ارادہ ہی اس کی ہو جانے کے لیے کافی ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور کہیں وہ تدریج بھی کرتا ہے آسمانوں کو اس نے سات دنوں میں بنایا کائنات کو تدریج سے بنایا لیکن بعض دفعے وہ کہتا ہے فلانچیز ہو جا اسی وقت ہو جاتی وَقَوْلَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بے علم لوگ یوں کہہ رہے ہیں لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهِ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کر لیتا اَوْ تَأْتِيْنَا آَيَةِ یا ہم پہ کوئی نشانی آ جاتی بھائی اللہ نے بات کی ہے تو محمد الرسول اللہ سے کی ہے نشانی بھیجی آیات بھیجی ان کے پاس کچھ ہمیں بھی تو دکھا دیا ہوتا تاکہ ہم بھی یقین کر لیتے قَذَلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْرَ قَوْلِهِمْ اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی ہی بات کہی تھی تشابہت قلوبہم ان کے دل ان کی سوچیں ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں عزیزانِ گرامی یہاں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں ارز کرو قرآنِ مجید کا اسلوب بہت شاہانہ ہے اب دیکھئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا محمد سے بات کرتا ہم سے کیوں نہیں کرتا کوئی خاص نشانی کوئی خاص موجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا اب اس کے جواب دینے چاہیے تھے نا ایک آج جگہ پہ اس کے جواب بھی ہے یہاں جواب نہیں دیا آگے بڑھ گئے یہ کہہ کے کہ ایسی ہی بات تم سے پہلے بھی بے وقوف ہونے کہی تھی جو ذہنیت تمہاری ہے وہی ان کی بھی تھی جواب نہیں دیا اور باز کے جواب نہ دینا انسان کی بہت بڑی توہین ہوتی ہے ایک سوال کیا گیا اور اس سوال کو ٹھکرا دینا اور اس لائق نہ سمجھنا کہ اس کا جواب دیا جائے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے دیکھئے ایک مثال لیتا کہتے ہیں کہ سود جو ہے بیع تجارت کا نفع جو ہے مثل الربا سود کی طرح ہے فَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے بیع کو حلال قرار دے دیا ربا کو حرام قرار دے دیا اب یہاں جواب دینا چاہیے تھے نا کہنے والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بیع جو ہے یہ تجارت کا نفع جو ہے یہ سود کی طرح ہے تو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں تجارت میں یہ یہ باتیں ہوتی ہیں تجارت کے نفع یہ ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے اور سود جو ہے ان باتوں میں یوں 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 مختلف ہوتا نہیں بتایا میک اچھا تو ہوگا بیع کو ہم نے حلال قرار دی ہے ربا کو ہم نے حرام قرار دی کیا مطلب ہے اس بات مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ بے اور ربا ایک دوسرے کے مثل ہیں جھوٹ بول رہے ہو دل ہی دل میں تم جانتے ہو کہ یہ ایک جیسے نہیں ہے تجارت اور چیز ہے سود خوری اور چیز ہے تم جانتے ہو صرف تم جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہو کنفیوجن پیدا کر رہے ہو ہوگی تو یہ حلال ہے یہ حرام ہے آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں فورٹ سنڈیمن سے ہم نے گاڑی لی چار پانچ پروفیسرز نے ٹیکسی لی کوئٹہ آئے راستے میں گاڑی جو ہے ڈرائیور نے کہا کہ جی خراب ہوگی رات ہی نہیں گزارنی پڑے گی اب ہمیں شک گزرا کہ یہ شرارت کر رہا ہے تھک گیا ہے آرام کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اسے بار بار کہا کہ یار لے چلو اب تم کیوں تنگ کر رہے ہو میں تو جب اس کو ایک آدمی نے پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے ایک ہی بات کہی کہ ہم یہ لے چلو تو روحان صاحب نے پتا ہے کیا کہا روزن گا دیکھو یہ گاڑی ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے ہم نے کہا بس اب ٹھیک ہے ہماری دوسلی ہو گئی مجھے یہ اس نے اپنے اٹھارٹ سے بات گئے کہ ہماری مرض ہی نہیں جاتے عزیزانِ گرامی یہ ایک شاہانہ مزاج ہے تم کہتے ہو کہ بے اور سود ایک جیسے ہیں ہوں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا موجودہ کیوں نہیں بھیجتا تو اس کا جواب دینے کی وجہ فرماتے ہیں ایسی ہی بے ہودہ باتیں تم سے پہلوں نے بھی کی تھی عقل کی اندھو اگر تم آنکھیں کھول کے دیکھو ہم نے تو اتنی آیتیں نازل کر دی ہیں اتنی نشانیاں بھیج دی ہیں کہ اگر اب بھی تمہیں ہمارا وجود نظر نہیں آتا تو پھر تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے اتنی آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم آیت مانگ رہے ہو تو پوری کی پوری کائنات آیتوں سے بھری لکھی ہے سب آیتیں ہی آیتیں تو ہیں نشانیاں ہی نشانیاں ہی تو ہیں ہر چیز جس کو تم قریب کی دیکھو تمہیں موجزہ نظر آئے گی ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کہتے لَوْ تَعْتِنَا آیا اے ہمیں کوئی نشانی تو ملتی فمایا ایسے بہودہ باتیں تم سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے تم سب کے ایک جیسی ذہنیتیں ہیں قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ ہم نے تو بے شمار آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ مگر اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو یقین لانا چاہتے ہیں میاں ایک شخص کو پیاس ہو آپ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں اور وہ کہے کہ پہلے حضرت ثابت کریں کہ یہ پانی ہے یہ مٹی کا تیل نہیں ہے پتہ چلے گا کہ پیاس نہیں ہے جناب کو اگر پیاس ہوتی تو وہ فوراں پی لیتا وہ دلائل نہ مانتا کہ یہ پانی ہے یا نہیں آیت موجزہ نشانی صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے جن کے دل میں حق کی پہلے سے پیاس موجود ہو ان کے لیے آیت مفید ہوتی ہے موجزہ مفید ہوتا ہے اور ذکر حجتی کرنا چاہتے ہیں آیت ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے ان کو اور بہکا دیتی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِيرًا نشانیاں پوچھتے ہیں آئے 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 عزیزانی گرامی ان دونوں آیتوں میں اذا رب رب تو قائن کیجئے آپ پہ وجد تاریخ ہو جائے بے وقوف لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں موجزے مانگ رہے ہیں اندھے دیکھ نہیں سکتے ہیں تمہارے وجودِ گرامی کو اِنَّا عَرْفَلْنَاكَ اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیج دیا ہے بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَثِيرًا حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور متنبہ کرنے والا بات یہ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور خود قرآنِ مجید سے بڑھ کے اور کوئی موجزہ نہیں ہو سکتے بھئی وہ ماحول جس میں ہر شخص کسی نہ ایک سے زیادہ اخلاقی برائیوں میں مطلع ہو اور کوئی کسی کو نہ کہہ سکے کہ تُو شراب کیوں پیتا ہے تُو جوا کیوں کھیلتا ہے تُو انہیں اتنے قتل کیوں کیے تُو بدکاری کیوں کرتا ہے کوئی اس قابل نہ ہو کہ کسی کو کوئی اصلاح کی بات کہہ سکے کہ میں اس اخلاقی برائی میں تُو کیوں اس لیے کہ ہر اخلاقی برائی میں ہر شخص مطلع ہو ایسے معاشرے میں ایک ذاتِ گرامی تنہا کہ وہ ہر شخص کو ہر اخلاقی برائی سے روک رہا ہے اس لیے کہ وہ کسی اخلاقی برائی میں مطلع نہیں ہے کسی اخلاقی برائی کے اس میں شائبہ نہیں ہے یارو اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا عقل کے اندود میں نظر نہیں آتا فَمَاتِمُ قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمْرًا مِّن قَبْلِ میں نے اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزار دی ہے میں کوئی خلاق سے اتر کے نہیں آیا ہوں میری پیدائش میرا بچپن نوجوانی جوانی سب تمہارے درمیان بزری ہے اور اتنا بڑا موجزہ کتاب الائیمان ایک بات آج آپ سے ارز کرتا ہوں تعلیب علم بہت شریر ہوتا میرے ذہن میں ایک سوال رہا بہت طویل عرصے تک اس کا جواب مجھے ملا نہیں وہ سوال آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں نے علماء سے بزرگوں سے بھی پوچھا بات نہیں میں نہیں مطمئن نہیں ہوا سوال بتا دوں آپ کو سوال بڑا غلط ہے بہت پیچیدہ سوال ہے لیکن اس سوال نے مجھے ایک عرصے تک پریشان کیے رکھا سوال یہ تھا کہ یہ لوگ ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیر فلان 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 جو اتنے کائیاں اتنے شریر اتنے بدماش بدگو بد لحاظ جھوٹے بے مربت لوگ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے کیا ہی الزام نہیں لگایا ساہر کہا سہر زدہ کہا کاہن کہا شاعر کہا پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن کسی نے حضور کو قاضب نہیں کہا خائن نہیں کہا بدکار نہیں کہا کیوں نہیں کہا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھئی اتنے جھوٹے اتنے بدماش لوگ مل کے قتل کرنے کو تیار کوئی بڑی سے بڑی خباست نہیں ہے جو حضور کے خلاف نہیں کیے انہوں نے اور حد یہ کہ آگے چل کے حضور کی جو انتہائی چہیتی محبوب بیوی ہیں ان پر انتہائی زندہ اعظام بھی لگا دیا ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہ حضور کی ذات پہ دیکھئی ساہر شائر قائم یہ الزامات جو ہیں قرآن پہ ہیں کہ یہ ساہری ہے یہ کہانت ہے یہ شائری ہے آپ نے غور کیا یہ سارے الزامات جو ہیں حضور کی ذات پہ نہیں ہیں قرآن پہ ہیں حضور کی ذات پہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہی نہیں قذب کا کوئی الزام نہیں خیانت تو کوئی الزام نہیں آپ کی عفت مبارکہ پہ کوئی الزام نہیں اور میں بتاؤ طالب علم کے یہ سوچتا رہا ایک طویل عرصے تک کہ یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے کس چیز نے ان کو روک دیا سوال آپ کی سمجھ میں آگئے ہیں کتنا خطرناک سوال ہے اور یہ ایسا خطرناک سوال کہ میں عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا عام مولوی کے سامنے بھیجوں تپڑ مار دیتا مجھے لیکن میں اندر ہی اندر سے تڑھتا رہا کہ یار یہ ماجرہ کیا ہے ایک دن اتفاق سے میں کتاب الایمان پڑھ رہا تھا صحیح البخاری کی اور وہ حدیث آگئی جس میں کہ ابو سفیان قیسر روم کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے قیسر روم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا تبلیغ اور اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھ رو ہے اس علاقے سے کوئی آیا ہوا کوئی وفت کوئی جماعت ہے ہمارے ہاں ان کو بلاؤ ان نے کہا جی وہ ایک تجارتی خافلہ آیا ہوا ایک جماعت آئی ہوئی ہے تاجرین کی کہ بلاؤ آگئی ہے سب لوگ سردار ان کا ابو سفیان تو اس وقت قیسر روم نے حضرت ابو سفیان سے ابھی اسلام وہ نہیں لائے تھے حضور ابھی مدینہ میں تھے صلحہ دہبیہ ہو سکی تھی اس نے سوالات کرنا شکی یہ شخص کون ہے اس کا نام نصب کیا ہے خاندان کیا ہے فلان 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 کبھی تم نے ان کے موں سے جھوک سنا یا نہیں سنا کبھی انہوں نے بد اہلی کی ہے یا نہیں کی کبھی ان کے کردار کے بارے میں کوئی الزام لگایا یا نہیں لگایا سوہ بے شمار سوالات ہیں وہ پورا انٹرویو پڑھنے کے لائے قیسر روم کے وہ سارے سوالات اس میں ایک دلچسپ جملہ جو ابو سفیان کے موں سے نکل گیا اس نے میرے سوال کا جواب دے لیا ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا مجھے اگر اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میری تردید کر دیں گے تو میں محمد پہ بڑے جھوٹے الزامات لگا تھا میں بہت یہ بھیانک الزامات محمد الرسول اللہ پہ لگا دیتا اگر مجھے خود اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے کہتا ہے بقواس بند کرو جھوٹ کہہ رہے ہیں مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اس کی ذات محمد کی ذات صادق ہے امین ہے افیف ہے یہ باتیں مت کرو باتا ہے فیصلہ کر چکے مختلف قبائل کے نوجوانوں کوئی کٹھا کر گئے ایک ہی ضرب سے اس کو مار دو اور جس وقت تم فیصلہ کر رہے ہو قتل کرنے کا تم سب کی امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ جس کو تم جان سے قط ختم کرنا چاہتے ہو دل سے تو یہ جانتے ہو کہ امین ہے تو بس یہی ہے امانت تو اسی کے پاس رکھی جا سکتی ہے یہ تو تم جانتے ہو ابو لہب اپنی امانت ابو جہل کے پاس نہیں رکھ سکتا پتہ ہے وہ کھا جائے گا ابو جہل اپنی امانتیں ابو لہب کے پاس نہیں رکھ سکتا سیاست میں شریک ہیں مجلس میں شریک ہیں رائے میں مشترک ہیں پالیسی کے اندر اکٹھے جا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے یہ کیا ہے یہ موجزہ ہے یہ حضور کی سیرت کا موجزہ ہے حضور کے کردار کا موجزہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا اپنا ساتھ ہی مجھے زلیل کر دے گا اور حضور کی ذات گرامی پہ ان کے کردار پہ کوئی الزام تراشنی کر سکتا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَمْ اے نبی ہم نے آپ کو تو بھیجا ہے اندھوں کو نظر نہیں آرہا بِالْحَقِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا آپ سے بڑی آیت اور کیا ہو سکتی ہے عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور یہودی علماء کی طرح حضور کی آمد کے منتظر تھے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پہ جب پہلی نظر پڑی انگر لئی سہازبِ بَشِ کردار یہ جھوٹے آدمی کے چہرے نہیں ہو زندہ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کر لیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں یہود سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیا چیز ہے ابھی یہ نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا حضور نے یہود سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو ہاں وہ تو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے ہمارا آقا ہے ہمارا سردار ہے آپ میں دین کا علم رکھتے ہو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا صاحبِ بصیرت انسان ہے آپ نے فرما ہے وہ تو مسلمان ہو چکا تو جاہل آدمی ہے اس نے بس اسلام قبول کرنا نہیں فورا نہیں کہا کہ جی بہت زاہل آدمی ہے تو فرما ہے تو موجہ سے مانگتے ہو تو ادھر موجہ پر نظر لگاؤ کہ اس سے بڑا موجدہ اور کیا ہو سکتا ہے وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَسْحَابِ الْجَحِيمِ اے نبی آپ سے اہلِ دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ آپ کی امت میں سے دوزخ میں کیوں چلے گئے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جا رہے ہیں ان کو جانے دیں آپ دلگریفتہ نہ ہو وَلَنْ تَرْوَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یهود اور نسارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں قُل ان سے فرما دیں اِنَّ خُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَى اللہ کی جو ہدایت دی ہوئی ہے اصل ہدایت وہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحیح علم اور ہدایت آ جانے کے بعد آپ نے ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی پیروی کی ان کی خواہشات کی تو اللہ بطور ولی اور نصیر کے آپ کے ساتھ شامل نہیں رہے عزیزانِ گرامی یہود و نصارہ حضور کے زمانے میں ہوں یا اس زمانے میں ہوں ان کی اندر ایک جمود پائے جاتا ہے ایک جمود فکری ہوتا ہے ایک جمود مذہبی ہوتا ہے یہ لوگ مذہبی طور پر جامد لوگ ہیں گروہی تاثم قومی تاثم میں مبتلا ہیں فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان سے دوستی کرنا چاہیں کبھی نہیں ہوگی یہ آپ سے کبھی راجے نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو ان کے طریقے کو ان کی خواہشات کو نہ اپنا لیں اس لیے ان سے ہٹ کے رہیں ان سے دور رہیں اور دین کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ کی ذلایت اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اے کاشی آیت کوئی لکھ کے اس کا ترجمہ لکھ کے ہمارے حکمرانوں کے پہنچا دیتا ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ تو وہ جو تمہارا ولی ہے وہ جو تمہارا نصیر ہے اللہ اس کی ولایت اور اس کی نصرت تم سے چھن جائے گی نہ وہ تمہارا ولی رہے گا نہ وہ تمہارا نصیر رہے گا اگر ان کی خواہشاتیں تم نے چلنا شروع کر دی ہے ہاں کتاب کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پہ بھی ایمان لاتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ وَجَوْ قُوِئِ اس کا منکر ہوگا فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاشِرُونَ فرمایا کہ یہود و نسارہ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں کو تورات کو انجیل کو دھیان سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تدبر اور تذکر کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سعادت نصیب کر دیتا ہے عزیزانِ گرامی ایک بات یاد رہے ہیں کہ تلاوت کے لفظی معنی اتباع اور پیروی کرنے کے ہیں تلاوت کے تبدیل جو ہمارے ہاں عام طور پر ریسیٹیشن کیا جاتا ہے کہ سمار سمار کے پڑھنا یہ نہیں ہے تلاوت کے لفظی معنی جو ہیں وہ اتباع کے اور پیروی کرنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں کسی خط کو کسی کتاب کو اس طرح سے پڑھنا کہ ارادہ ہو کہ اس کو پڑھتے ہی اس کو کر گزرنا ہے یہ ہے تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کتاب کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پہ انعام فرمائی اور میں نے تمہیں ساری قوموں پہ تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آسکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا حَدْلُ اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جگہ پہ بتا اور بدلے کے قبول نہیں کیا جائے گا کہ جیسا اب یہ غلطی تو فلانے کی تھی تو اس کی سزا میں مجھے پیش کر دیا جائے نہیں یہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اے اللہ اس بیٹے کی غلطی کی بجائے مجھے سزا دے دیں ایسا نہیں ہوگا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَ اور کسی شخص کو سفارش شفاعت نفع نہیں دے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نا ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی عزیزانِ گرامی اب دیکھئے قرآنِ مجید کا موجزہ مجرم کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے ایک طریقوں بچایا جا سکتا ہے کہ اس مجرم کی جگہ کسی اور کو پکڑ کے پروکسی کر دیا جائے ایک طریق دھاندلی کے طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن بتا رہا دنیا میں کیسے کیسے دھاندلی کی جاتی ہے قتل اس نے کیا اور اس کی جگہ فلان کو کھڑا کر دیا یہ ہے جی شہادتیں دوسرے کی جگہ دے دیئیں آپ نے یا کیا کیا آپ نے سفارش کر دیا آپ نے شفاعت ہو گئی یا یہ ہے لالش دے دیا چار طریقے ہیں پہلا یہ رشوت دے دی خوب کھلا پلا دی سمایہ لا تجزی نفس عن نفس کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا ایک کی بجائے دوسرے کو مجرم کھڑا کر دیں ممکن نہیں ہوگا شفاعت سفارش ممکن نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور جلوس نکال کے لوگ آ جائیں کہ جناب صاحبی کو چھوڑ دیں فلان کو رہا کر دیں مدد کو لوگ آ جائیں یہ بھی نہیں ہے چارے راستہ بیان کرنی کوئی پانچوں راستہ ہے تو بتائیں یہ ہوتا ہے موجزہ جب قرآن بات کرتا ہے تو پوری سمیٹھ دیتا ہے تمہیں قیامت کے دن یہ چاروں کے چاروں کام نہیں ہوں گے جو دنیا میں تم کرتے ہو سفارش دے دیا وہ اس کی جگہ اس کو کھڑا کر دیا شفاعت دے دی جتھا بنا کے اس کی مدد کو آ گئے کچھ نہیں ہوگا کتنی دیر آل ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ اور جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے بعض چیزوں میں آزمایا اور انہوں نے پوری کر دی قول تو اللہ تعالی نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں قول حضرت ابراہیم نے ارز کی وَمِنْ زُرِّيَّتِ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے قول جواب دیا اللہ تعالی نے لَا يَنَالُوا أَحْدِ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ لَوْغُونَ پر میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا امامت صاحبِ عدل لوگوں کے لیے ہوگی نیک لوگوں کے لیے ہوگی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان سے میرا وعدہ ختم ہو جائے گا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم پر بہت سے آزمائشے ڈالی آگے ہم چل کے پڑھیں گے اس سے کہا کہ اسلم سرِ تسلیم خم کر دو کہا اسلم تل رب العالمین جناب حاضر کر دیا آج سے پڑھا بدھ کر دے میں آزم کہہ دو کہہ دی بدھ توڑ دو توڑ دی ہے آگ میں کوند جاؤ کوند گئے وطن چھوڑ دو چھوڑ دیا بیوی بچوں کو اس معصوم بچے کو بیوی کو بے آب ہو گیا جگہ میں چھوڑ دو چھوڑ دیا بچہ بڑا ہو گیا زبا کر دو بچے کوندھا لٹا دیا سوری چلا رہے فتمہن اللہ حضرت ابراہیم نے ساری آزمائشیں پوری کر دیں میں امامت ایسے نہیں مل گئی تھی ابراہیم کو کہ وہ آزر کے بیٹے تھے اس لئے ان کو امامت دے دی فلا حضرت صاحب سے ان کا تعلق تھا اس لئے ان کو امامت دے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے پھر کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اور پوچھا کہ ہاں پھر آگے میری ضروریت جن کی مجھ سے نسبت ہوگی جو اولاد ابراہیم کہلائیں گے ان کے بارے میں کیا حکمیں کرنے گا ان کے بارے میں بھی یہی ہے آزمائشوں پر پورے اتریں گے تو امام رہیں گے اور اگر ظالم ہوں گے تو امامت چھن جائے گی واقع دعوانان الحمدللہ حیرت العالمين نمیر ایسلام کو قادر نے کہا کہ وہ تو سعودی مطلب ان کی پیان کہہ لیا ہے لیکن صورت سواد میں جاتا ہے کہ آزمائشوں پر قادر نے آزمائشوں پر آزمائش کے آزمائشوں پر اصل میں وہ الزام جو ہے اصل میں ساحر کا ہے اور ساحر کیونکہ کذاب ہی ہوتا ہے اس لیے بنیادی الزام سحر کا ہے ونہ اگر تاریخ کا مطالع کیا جائے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے حتیٰ کہ ابو جہل جو ہے وہ بھی یوں کہتا ہے کہ انی لا اکذبک اے وہ مت میں آپ کو چھوٹا نہیں کہتا ہوں بلکہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں وہ بھی بنیادی الزام جو ہے وہ ساحر کا ہے اور وہ کذاب کو لفظ جو ہے وہ ساحر کی تشریح کر رہا ہے وہ پہاں نے دونوں طرف سے اس کی اجازتی ہے ہماری مولنے کی مسئل ہے اس کے روح کے بارے میں کیونکہ کے بارے میں تھوڑا شک ہے تو اس کو کس طرح دنکھوں کریں اگر گھوٹے گا وہ تو سیدھا کرنے کیا کریں اور نہیں مجھے جی انجینئرنگ یونسٹی میں تشریف لے جائے وہاں سے کوئی انجینئر آپ کو مل جائے گا وہ ٹھیک کر دے شبیس جولائی 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 یا حرام قرار دے رہے ہیں اب وہ محرحل یہ علمی باتیں ہیں ان سے استفادہ کر لینا چاہیے اور چونکہ علماء کے فتاوہ میں بعض اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس میں گنجائش رکھنی چاہیے کہ فتاوہ دینا دینے والے علم دین جو ہے وہ بھی انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے بہرحال استفادہ کرنا چاہیے اس کو کفر اور ایمان کی بنیادنی بنانا چاہیے اور نکاح بھی اتنی جلدی سے توڑنے دینا چاہیے فتاوہ غزے اور نکاح میرا ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہے اپنا ہی نکاح توڑتا رہے وہ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک ذوق ہم میں پیدا نہیں ہو سکا اور وہ ذوق ہے نماز کو اول وقت پڑھنے کا اب فتاوہ یوں پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو کیوں ختم ہو رہا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس نوبت پہ کیوں آئے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بچے نے دودھ کے لئے چلانا شروع کر دیا یہ بدزوقی کی بات ہے نماز کا وقت شروع ہوا ہے تو آپ نماز اسی وقت پڑھنے ہیں اس حالت میں اس نوبت میں آپ کیوں لائے اپنے آپ کو کہ اب نماز آخری وقت آیا تو آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا اور بچے نے چلانا شروع کر دیا تو یہ تو صورتحال ہی آپ نے خود غلط پیدا کر دی اب اس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھیں گے ہاں اول وقت نماز ہے آپ ادا کرنے چلے بچے نے چلانا شروع کر دیا ہم کہیں گے پہلے بچے کو دودھ پلا دو پھر نماز پڑھو اول وقت نماز آپ ادا کر رہے ہیں آپ کو کوئی اور حاجت آگئی ہم کہیں گے پہلے وہ ادا کر لو تاکہ نماز تسلی سے ہو پہلے تو اپنے اندر آپ یہ ذوق بیدا کریں کہ ادھر ازان ہوئی تو آپ سارے کام چھوڑ دیں اور نماز میں لگ جائیں اب کوئی دمیان میں عوارس آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس مسئلے کو حل کر لیں لیکن آپ اگر نماز کو ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں اور آخری لمحے پہ آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا اور بچے نے آپ کے لانا شروع کر دیا تو یہ تو سوال ہی غلط ہے خرابی اس میں نہیں خرابی اس مزاج میں ہے اس مزاج کو ٹھیک کریں فتوہ یہ ہے کہ پہلے عوارس پوری کریں پھر نماز پڑھیں آپ نماز ہی آخری وقت میں لے آئے ہیں تو میں کیا جواب دوں تو نماز ہی پہلے پڑھنی پڑھے گی اللہ کی حقوق ادا نہیں ہوں گے تو بندوں کے بھی نہیں ہوں گے نماز ہر چیز پر فائق ہے اور جو ہی نماز کے لئے پکارا جائے سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی خاص عوارس آ جائیں درمیان یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وہ ایک پیرسائی کو ہم نے دیکھا وہ لوگوں کو سالن ڈال ڈال کے دیتے رہتے تھے کھانے کھلاتے رہتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے مجھے یہ کیا بات ہے کہیں لیکن یہ نماز تو قدر ہے اور خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے اور نماز کی بھی کوئی قضا نہیں ہے جوٹ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے کوئی قضا وضا نہیں ہے نماز قضا ہو گئی ہو گئی بس ختم ہو گئی ہے میں شکریہ دوبارہ نہیں Yoda ہو سکتی ہے مچاللہ سے معافی مانگ ہی جا سکتی ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وہ ہوقوق الرباد ہے اور وہ ہوقوق اللہ منزق سمجھا ہوا ہے ہم نے یقفہ ہوگی ہے حقوق اللہ سے اللہ دال عباد سے بھی ادا نہیں کرتا ہے اجازت چاہوں گا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے اور سوالات تحریری لیا کریں ایسے ہیں ان میں جو اہم سوالات ہیں دو تین وہ کر دیں مجھے دکھا دیں جو اہم سوالات ہیں وہ کر دیں جی جی آرے آج تو سوالات کی بچار ہو گئی ہے کوئی اہم دیکھ لیں کوئی اہم سوالات ہو تو وہ کر لیں کسی حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ عورتوں کے لئے پردے کا کیا حکم ہے اور کیا آج کل کے دور میں اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے حدیث کے حوالے سے میں کیوں بتاؤں قرآن کی آیت نہیں کیوں کہ پڑھ کر سنا دوں آپ کو میں یدنین آلہین من جلابی ذہن اپنے اوپر اڑنی آؤڑ لیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے تبکہ حدیث تو بے شمار ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہے بعض فقہا کے نزدیک وہ چہرے کی ہے زیادہ سے زیادہ گنجائش جو ہے وہ بوڑھی خواتین کے لئے کہ وہ اڑنی اڑنے ہیں لیکن نوجوان جوان خواتین کے لئے تو کوئی گنجائش نہیں تاریخی واقعات و بیانات اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے نہ کہ انتا ان کا مکمل کلچھو جو تاریخ پر انسسٹ کرنا اور اپنے فرقے بنائے رکھنا کیسے بہتر ہوگا جی میں نے یہی ارد کیا کہ تاریخ پر ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے ڈیپینڈ کتاب و سندر پر کرنا ہے پی ٹی وی کے پروگرام زابیہ میں اشفاق حیم صاحب نے کہا تھا کہ اسلام ہنڈرڈ نمبر کے پرچہ ہے ہر سوال بیس نمبر کا ہے اشفاق صاحب کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں وہ عالم دین نہیں ہیں اور ان کی بہت سی باتوں سے کنفیویزن پیدا ہو رہا ہے وہ ایک عدیب آدمی ہیں ایک افسانہ نگار ہیں اور بس اس سے زیادہ نہیں دین کے معامل میں ان کی بات کو سیریسلی لینا غلط ہے کوئی پرچہ بیس نمبر کا نہیں ہے ہر پرچہ جو ہے وہ سو نمبر کا ہے یا ایوہ اللہ جنہاں ندخلو فی السلم کافوا و لا تتبیو خطوات الشیفان اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو کیا انعامی بارنڈ والے شاہر اشتدار ہی ہوں ان کی گھر سے شادی بے یا کسی دوسرے موقع پر کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں انعامی بارنڈ بھی ایک قسم کا جوائی ہے احتیاط کی جاتا ہے بہتر ہے کیا بچے کا نام صرف محمد رکھا جا سکتا ہے شرعن جائز ہے عدباً مناسب نہیں ہے میرے ایک نوازے کا نام محمد ہے اور ہمیں بدلنا پڑا اس لیے کہ ڈانٹتے ہوئے جب وہ بچے کو ڈانٹے تھے اور محمد کہہ کے ڈانٹے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی میں نے کہا نام بدل دو ہم بچے کو مار رہے ہیں کوش رہے ہیں کہ ڈانٹ رہے ہیں اور ساتھ نام بھی لے رہے ہیں میں نے کہا بھئی نام بدل دو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا انجادو ٹونا کرنے والے اور اس پر یقین رکھنے والوں سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے جی قطع تعلق کیا جا سکتا ہے نہیں ضروری ہے یہ اس دنیا کی سب سے ملعون مخلوق ہے اگر وہ کسی پر جھوٹا انجام لگائیں تو جس پر جھوٹا انجام لگایا جائے وہ کیا کرے خاک پھینکے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے کیا اس میں قسم وغیرہ کھائی جا سکتی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے قسم کھانے سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ جو ہے اس سے حسین جملہ کوئی نہیں ہو سکتا جب واقع افق ہوا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر میں بڑی سے بڑی قسم بھی کھاؤں تو کوئی اعتماد نہیں کرے گا کچھ فائدہ نہیں میں معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرتی اور وہی اس معاملے کو جیسے چاہے گا نبٹا دے گا آپ نے کہا تھا کہ جو رشتدار وغیرہ جادو میں پڑتے ہوں ان کی شکل دیکھنا حرام ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا لیکن بہرحال ان سے انقطاع کرنا ضروری ہے دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقی عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہ وعلا حبیب محمد وعلا آلیہ وآصحاب اجمائین آبین برحمت وآلہ جی حضرات ذرا بیٹھیں گا آپ لوگ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین